اتنا سب کچھ سنڈے کے بعد یہ لائن رکھاؤ میں نے اگر آج آپ بیس سال کے ہو تو اگلا بیس سال خود کو کیسے تیار کرو گے میں نے جوان بچوں کو یہ سکھایا تھا اگر آپ کی عمر تیس ہے تو بیس سال کے بعد خود کو کیسے تیار کرو گے بیس سال کے بعد خود کو کیسے دیکھو گے آپ پچھا سال کے ہو تو ستر سال کے بعد خود کو کیسے تیار کرو گے اٹھرہ سال کے پندرہ سال کے ہو تو کیسے تیار کرو گے ڈینیل بھائی کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں 2024 جب آیا تھا اور وہ آخری رات 2023 ڈیسمبر 31 کی آخری رات جیسے ہی میں نے پریچ کیا تھا میں نے وہ رات کو کہا تھا 2024 بہت کٹھین ہونے والا ہے بہت مشکل سے بیتنے والا ہے اب دیکھ لیجئے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں نا آج کل کی میں کیا بتا ہوں آپ کو تو بیس سال اگر بیس سال کا لڑکا ابھی مجھے سن رہا ہے لڑکی دھر جھنڈر جو بھی آپ لوگ ہیں خود کو بیس سال کے بعد کیسے تیار کرو گے اس کی وجہ کیا ہے ڈینیل بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہے وجہ سب عبدیشک بھارک آئے ہیں لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں سرجنہار کو یاد رکھ اپنے سرجنہار کو یاد رکھ اس سے پہلے کی وپتی کے دن اور وہ ورش آئیں جن میں تو خود خود سے کہے میرا من پرمیشور میں نہیں لگتا میرا من نہیں لگ رہا ہے اس لئے کہا آپ کو پتا ہے بیڑا گھرک کیا ہے آج ایک تو اکیسویں صدی میں ڈھنگ کے پرچارک نہیں ہے ایک تو اکیسویں صدی میں ڈھنگ کی سنستائی نہیں ہے ایک تو اکیسویں صدی میں آن لائن میں بھی کچرا بھرا ہوا ہے ڈھنگ کے پیچھر نہیں ہے اور اس کے بعد ایسے ورش اور ایسے دن آنے والے ہیں جس کو پرمیشور کا لیکھا کہتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ خود سے بات کریں گے میں پہلے اتنا بائبل پڑھتا تھا آج کل کیوں نہیں پڑھ پا رہا میں چرچ میں جانے کے لئے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اٹھ جاتا تھا آج کل کیوں نہیں ہو رہا ہے میں تو گھنٹوں بائبل پراتنا میں وقت بتاتا آج کل کیوں نہیں ہو رہا ہے ایسے دنوں کا شکار ہو جائیں گے یہ فوٹو دیکھ لیجئے آپ جب لے خک جب ماف کرنا لے خک جب یہاں تھا لے خک جب یہاں تھا تو اس نے یہاں کی بات کری تھی وپتھی کے دھن اور وہ برش یہاں سے آپ ابھی یہاں پہنچ چکے ہیں جب یہاں کا دور تھا اتنی وپتھی نہیں تھی اتنا ٹیمٹیشن نہیں تھا فیس بک, یوٹیوب, انساگرام یوٹیوب نہیں تھا تھیٹرز بولیوڈ, ہولیوڈ, ٹولیوڈ نہیں تھا لیکن آج سب کچھ ہے تب جا کر دیکھو کیا لکھا ہے لکھا ہے فیسیو پانچ کا پندرہ سے سولہ اس لئے دھیان سے دیکھو کہ کیسی چال چلتے ہو نیرے بدھیوں کی نائی نہیں پر بدھی مانی کی نائی چلو ایسا کیوں آو سر کو باومل سمجھو کیوں کی دن برے ہیں کس نے کہا تھا یہ دیکھو ایسے دن آئیں گے جس میں تو خود کہے گا میرا من پرمیشور میں نہیں لگتا وہ دن آ چکے آج کونسی دنیا میں جی رہے ہیں ٹیکنالوجی آج کونسی دنیا میں جی رہے ہیں آدھونک دنیا آج کونسی دنیا جہاں پر سب کچھ فاسٹ ہے دیٹا ایسا آ چکا ہے ٹک کر کے اوپن ہوتا ہے آپ کا فائل بفرنگ کا وقت جو تھا نا آج آپ اس کو بھول چکے ہیں بفرنگ کیا چیز ہے نہیں پتا آج کسی کو بفرنگ سمجھتے ہیں جو چکری گھومتی ہے رول رول وہ جمانہ جا چکا ہے کیونکہ ڈیٹا فاسٹ ہو چکا ہے انٹرنیٹ فاسٹ ہو چکا ہے وائ فائ فاسٹ ہو چکا ہے 5G یہ چل رہا ہے ابھی بتائیے تو لکھا ہے کہ نربدھی نہیں بدھی مان تو اس کا مطلب کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے ہر وشواسی کو بدھی مان ہونا ہوگا سکول میں جانے والے لڑکے تجھے بدھی مان ہونا ہوگا کہ کتنا تیری لیمٹ ہے کتنا نہیں سکول کا جو فرنڈ ہے نا اس کے ساتھ جب ٹیفن شیئر کرتے ہو اس کے ساتھ جب بینچ شیئر کرتے ہو اس کے ساتھ جب کوپی شیئر کرتے ہو کتابیں شیئر کرتے ہو تو تم کو ایک لپتلی لائن کھیچ نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ کتنا بیٹھ سکتا ہوں تیرے ساتھ کتنا باتیں کر سکتا ہوں تیرے ساتھ کتنا جا سکتا ہوں دوستی کرنا ہے بلکل کرنا ہے اس کے ساتھ کھیلنا ہے بلکل کھیلنا ہے سکول کی بات کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں تجھے یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ تو نربدھی نہیں بدھیمان بنے اثر پڑتا ہے لوگوں کی آوشواسیوں کی باتوں کا بلکل پڑتا ہے اس لئے تو پولوس نے کہا نا پہلا کرنٹ 15 کا 33 میں اس نے کیا کہا بری سنگتی اچھے چھریتر کو بگاڑ دیتی ہے جبکہ تاکت ہے اچھی سنگتی میں تاکت نہیں ہے بری سنگتی میں بینہ تاکت کی بری سنگتی تاکت والے چھریتر کو بگاڑنے کی تاکت رکھتی ہے بتائیے جب آپ کولیج جاتے ہو تو کیسے رہتے ہو کسی کی گلفرینڈ ہے وہ اپنی چرچہ کر رہا ہے کسی کا بوائی فرینڈ ہے وہ اپنی سہیلی کے ساتھ چرچہ کر رہا ہے اور آپ ایک وشواسی ہیں لڑکا لڑکی تو تجھے بدھیمان کے ساتھ رہنا ہے جب تمہارے پاس کوئی آکر شاہروف خان عمیتہ بچن سلمان خان کی نئی موویز کی بات کرتا ہے دی پی کا پادو کون پتھا نہیں کون کون سے ہیں جب اس کی چرچہ کرتا ہے تو آپ کو بدھیمان ہونا ہے کہ میری بہن میرے دوست میرے بھائی میرے آنیل میرے سنیل میری آنیتہ میری سنیتہ میں تیرے ساتھ میں اس لیمٹ تک نہیں جا سکتے اگر کسی نے کہا کہ ایک تو بنتا ہے تو میرا دوست ہے ایک بار پی کے دیکھ کیا مزہ آئے گا تیرا سارا ٹینشن چلا جائے گا ایک سپ تو مار لے دارو کا سگریٹ کا ایسے ٹائم پہ آپ کو بدھیمان بننا ہے اس کو بالکل صاف کہنا کہ دیکھ میرے بھائی دوستی اپنی جگہ رشتیدھار اپنی جگہ میں اپنی جگہ پرمیشور کا وچھن اپنی جگہ میں اس لیمٹ تک آ سکتا ہوں اس کے بعد نہیں آ سکتا ایسی آئیڈنٹیٹی کیوں نہیں بناتے ایسی پہچان کیوں نہیں بناتے میں سب کو پوچھ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ٹائم ہو رہا ہے لیکن سنیے مجھے میں سب کو پوچھ رہا ہوں کیا تم اپنے سکول کاللج میں بدھیمان ہو کیا تم اپنے آفیس میں بدھیمان ہو آفیس کی بات نکلی تو میں بتا دوں آج کل کیا چل رہا ہے آفیس میں باس خود کہتا ہے پورے پانچ دن ہم کام کریں گے خوب سٹس ہو جاتا ہے خوب چنتہ بڑھ جاتے ہیں خوب تھکانہ جاتے ہیں ہمیں کام کریں گے ایفری سٹڈے ہم پارٹی کی یوجنا بنائیں گے ویکنڈ جس کو کہتے ہیں پارٹی بنائیں گے دارو پییں گے بیہر پییں گے پکنک جائیں گے آج کل یہ چل رہا ہے بہت دیان سا سننا ایسے ہیں سمہنگ پل کے ساتھ میں لونولا گوہ ایسے سمہنگ پل کے ساتھ میں بنگلوز بن رہا ہے جس کو رینڈ پر دیئے جاتے ہیں ایک ایک وقتی کے پیچھے کچھ دو آجار تین آجار پتہ نہیں کچھ ہے اور ایسے کر کے دس پندرہ آجار میں آپ لوگ جو ہیں گروپ بنا کر جا کر انچائے کر کے آ سکتے ہیں سمہنگ پل بھی ہو جاتا ہے نشہ دارو بھی ہو جاتا ہے وے بیچار بھی ہو جاتا ہے اور پارٹی کر کے پھر واپس منڈے سے پھر اپنا کام شروع تب جا کر لکھا ہے دوسرا تیموتی تین کا ایک میں پر یہ جان رک کہ انتین دنوں میں کٹھن سمجھ آئیں گے اور وہ کٹھن کیا ہے وچن چھار کہتا ہے سکھ ویلاس ہی کی چاہنے والے ہم کو پلیجر چاہیے ڈینیل بھائی ہم کو سکھ چاہیے ڈینیل بھائی آپ کے پریچنگ میں تو ڈانٹ ہے آپ کی پریچنگ میں تو وارننگ ہے آپ کی پریچنگ میں تو پرمیشور کے ساتھ جڑے رہا ہو ایسی بات ہے لیکن میرا پاسٹر کہتا ہے کبھی کبھی جا سکتے ہو تھیٹر کبھی کبھی پچھر کا گھانا سن سکتے ہو اس میں کیا ہے چلتا ہے بتائیے چلتا ہے اچھا ایک دن ییشو بھی کہے گا چلتا ہے یہ فوٹو رکھ کر آپ سے کچھ باتیں کروں گا بہلا فوٹو دیکھ لیکھیں کہتے ہیں چلتا ہے سکھ ویلاس کی دنیا بہت دھیان سا سنیے گا ایک وقت تھا جو پردے کے پیچھے ہوتا تھا وہ آج کل پردے کے باہر آ چکا ہے مطلب پردہ اٹھ چکا ہے بہائندہ کٹھن ہوتا تھا وہ اٹھ چکا ہے اب تو سب کچھ کھلا کھلا ہو گیا سب کچھ اوپن ہو گیا آج کل دارو پینا ویبیچار کرنا ایسی موویز بنتی ہے جس میں ڈیریکٹر جو آدھا پاگل ہوتا ہے سائیکو ٹائپ کے ڈیریکٹرز آج کل موویز بنا رہے ہیں لڑکا لڑکا پیار کرے اس میں کیا غلط ہے لڑکی لڑکی پیار کرے اس میں کیا غلط ہے بتاؤ حد تو تب ہے کہ انسان جانوروں کے ساتھ میں لگا پڑا ہے اور مجھے ڈھر ہے کہ کہیں ایسا کوئی ڈیریکٹر ایسا کوئی موویز بنا دے اور سینسر بورڈ میں پاس بھی ہو جائے کہ انسان کو جانوروں کے ساتھ میں پیار ہو گیا ہے اور وہ جانوروں کے ساتھ میں شرک سمبند بنا رہا ہے اور یہاں تک ہی جانوروں کے ساتھ شادی کر کے بھی سٹل ہو گیا ہے اور پچھر کے اینڈ میں آ جائے گا ایک لکھاوا لمبا سا ہیپی اینڈنگ بتاؤ ہم ایسے سکھ ویلاس کے دنیا میں جی رہے ہیں اب آپ سوچ کے دیکھئے کہ اگر چھرچ کا پاسٹر پلپٹ سے اگر ایسی کوئی چھوٹ دے دے سکھ ویلاس کی جانتے ہو یاکوب کا چوتھا دیا وچن چار کا چوتھا دیا کا ایک دو تین کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ تم مانگتے ہو تم کو ملتا نہیں ہے کیوں کیونکہ تم اس کو سکھ ویلاس میں اڑا دیتے ہو سکھ ویلاس میں تو دوستو ایسا دن آئے گا جہاں آپ کا من نہیں لگے گا تب جا کر لے کا کہتا ہے ایسے دن سے بچو تب جا کر یہ کوششن رکھا کہ بیس سال کے بعد تم خود کو کہاں تیار کرو گے کیسے تیار کرو گے آپ کا وقت آج کس میں بیت رہا ہے سکھ ویلاس میں کیونکہ پولوس کہہ چکا ایسا دن آئیں گے ایسی کوئی سپیرٹ سے آج میں رکھوں گا آگے کنکشن دوں گا اور میں جلدی سماپ بھی کروں گا میرے ساتھ بنے رہے ہیں ایسے کچھ سپیرٹ سے آج جو آپ کو اس میں کھیچ رہے ہیں اس میں کھیچ رہے ہیں انجوئے کرو انجوئے کرو اور ایک بہت گلت دھارنا ڈالتی ہے لوگوں نے آوشواسیوں نے آوشواسیوں کے اندر بھی اور مسیحوں کے اندر نہیں اور وہ گلت دھارنا کیا ہے کہو پیو مزا کرو کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا راج کپور ایک گھنگ آ کر چلا گیا کہتا ہے جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سیوہ جانا کا بلکہ خود گیا بتائیے اور اس کا پربھاؤ اس گلت چیز کا پربھاؤ اس گلت بیچ کا پربھاؤ اتنا اثر ہو گیا ہے آپ وشواسیوں میں بولتا ہے ارے ہم کماتے کیوں ہیں انجوئے کرنے کے لئے ہم کو اوپر والے نے بھیجا کیوں ہیں انجوئے کرو مست رہو کھاو پیو مجا کرو مسیحوں سے بات کرنے جا رہا ہوں ادھرم کے بندے سے بہتوں کا پریم ڈھنڈا ہوگا پر مجھے تیرے ویرودی یہ کہنا ہے کہ تُنہیں اپنا پہلا سا پریم چھوڑ دیا یہ بائیبل کی بات ہے یہ بائیبل کی بات ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کو بگھارے گا کون آپ کی سکشا جو گلت سے تب جا کر پرکاشتوا کے تین کا تین کیا کہتا ہے پتا ہے چیت کر خود کو جھانچ کہ تُنہیں کس ریتی سے سکشا پرات کی اور کیسے سنی تھی اور اس میں بنا رہے اور من فیرا یدی تُو جاگرود نہیں ہوگا کس میں سکشا میں خود کو سیکھ نہیں کرے کس میں سکشا میں من کہاں فیرا نہ ہے صحیح سکشا میں میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ کسوی صدی میں ہو کیا رہا ہے ایک بہت بڑا مدہ کس چیز کا ہے صحیح پرچار کو کا اور یہی تو لکھا ہے تیرا پریم تھنڈا کیوں ہو گیا تُو تیرے اوپر ادھرم کا پرابہ اس لئے پڑ گیا کیونکہ تیری سکشا غلط ہے چھید کر کہ تُو نے کس ریتی سے سکشا پرات کی تھی اور کس سے اور سنی تھی کس سے کس ریتی سے اور اسی میں بنا رہے مسیح منتن بیٹھک کے لوگو let me tell you this with proud with proud اور میں بہت proudly بول رہا ہے اس کو مسیح منتن بیٹھک کے لوگوں کو memberوں کو اپنا ہاتھ لے کے خود کی پیٹ کو تھپ تھپ آئے کیونکہ آپ کو ایسی سکشہ ملی ہے جس میں آپ کا rapture سرکشت ہے اور جس میں آپ کا اند کال کا جیون سرکشت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ تم اسی میں بنے رہو واؤ اور پھر warning بھی ہے ایسے لوگوں کے لئے جس کے چرچ کے پاسٹر نے کہا ہے کہ Daniel راج کو مت سنو کہتا ہے جاگروت ہو جا ایسی ٹیچنگ کو مت سنو تمہارے لوکل کے پاسٹر نے کیوں کیونکہ وہ سکھ ویلاس والا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا جلدی سے بول دیتا میرے پاس آیا بولا Daniel بھائی وہ ایک پاسٹر ہے وہ آپ کو پاسٹر نہیں کرتا میں نے بولا کیوں اس کو آپ کو ٹیچنگ پاسٹر نہیں میں نے بولا کس بات کیلئے کہتا ہے کہ آپ تھیٹر جانے سے منہ کرتے ہو اس لئے وہ کہتا کہ Daniel راج غلط ہے واہ بیٹا بتائیے ایسے ایسے لوگ ہیں مسیح سماج میں اس لئے میں نے ٹاپک کیا رکھا ہے 21 وی صدی کا سب سے بڑا مددہ صحیح پرچھا رکھو مسیح سماج میں پرکشدوا کے تین کا دس تُو نے میرے دیرچ کے وچن کو تھاما ہے میرے صحیح ٹیچنگ کو تھاما ہے اس لئے میں بھی تُجھے پرکشا کے اُس سمیے بچا کر رکھوں گا جو پرتھوی پر رہنے والوں کو پرکھنے کے لئے پورے سنسار میں آنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سپریٹ گھوم رہی ہے جو آپ کو سکھ ویلاس کے لئے پریریت کرے گی اس لئے تو پاولوس کہتا ہے کہ ایسا ٹائم آئے گا تو اس کا مطلب ہے سکھ ویلاس کی سپریٹ زگریٹ پلانے کی سپریٹ وائن پلانے کی سپریٹ بیئر پلانے کی سپریٹ گل فرینڈ بوئی فرینڈ ایکسٹر میرے ٹل افیر شادی کے پہلے سیکس اپنے شریر کے ساتھ میں غلط کام کرنا ہست میتون ایسے سب کچھ کرانے کی ایک سپریٹ آئے گی ایک سپریٹ آئے گی یہشو کہتا ہے کہ اُس سپریٹ سے میں اُس اُس کو بچھاؤں گا جس جس نے میرے وچن کو تھامائے جس نے دھیرج کے وچن کو تھامائے اس لئے متی چوبیس کا تیرہ کہتا ہے پرنتو جو انتے تک دھیرج رکھے گا اُس ہی کا اُدھار ہوگا اُس ہی کا اُدھار ہوگا دوستو کیسا لگ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آج مسیح آج کا مسیح سمجھ یا تو سست یا تو مست پیتالیس پرتیشت سست میں پیتالیس پرتیشت مست میں اس کو کہتے ہیں نبے ٹکہ کا بیڑا گھرک ہے آج یہ فوٹو کو دیکھ لیجئے آپ ایک ہے سستی میں اور ایک ہے اپنی مستی میں اب بتا میں نے کیا کہا تھا میرا من نہیں لگتا سب عبدیشک بھارہ ایک یاد آ گیا میرا من نہیں لگتا اور ایسے دھور میں آپ ابھی جھی رہے ہیں ایسے وقت میں آپ ابھی جھی رہے ہیں جتنے ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں نا ریکارڈی ویڈیو کے ساتھ بات کر رہا ہوں فیس بک والو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں اب یہ ہو رہا ہے وہ وقت تھا جب آپ صبح اٹھ جاتے تھے پراتھنا کے لئے آپ نہیں اٹھتے سست جب اٹھ جاتے ہو تو مست اٹھتے ہی موبائل ہاتھ میں چاہئے اٹھتے ہی سنسارک باتیں چاہئے اٹھتے ہی کس نے مجھے واتس اپ پر کیا بولایا اٹھتے ہی میری گل فرین نے مجھے آ گیا ہوں سماپتی پہ دوستو تب جا کر یہ وچن آپ کے لئے میں نے رکھا ہے یدھی تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلا ہے اسے کٹ ڈال ٹنڈا ہو کر جیون میں پروش کرنا تیری لے سے بھلا ہے کہ دو ہاتھ رہتے ہوئے منرک کے بیچ اس آگ میں ڈالا جائے جو کبھی نہیں بجھے گی جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا آگ نہیں بجھتی یدھی تیرا پہاں تجھے ٹھوکر کھلا ہے تو اسے کٹ ڈال لنگڑا ہو کر جیون میں پروش کرنا تیری لے اس سے بھلا ہے کہ دو پاہاں رہتے ہوئے نرک میں ڈالا جائے یدھی تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلا ہے تو اسے نکال ڈال کہنا ہو کر پروش کرنا تیری لے اس سے بھلا ہے کہ دو آنکھ رہتے ہوئے تُو نرک میں ڈالا جائے جہاں کا کیڑا کبھی نہیں مرتا جہاں کی آگ کبھی نہیں بجھتی جہاں کا آگ اور کیڑا نہ تو مرتا ہے نہ تو بجھتی ہے دوستو اسی سلائٹ کے ساتھ آج کا آن لائن چرچ سیٹرڈے آن لائن چرچ ایوری سیٹرڈے رات آٹھ بجے سے لے کے نو ساڑھے نو اسی سلائٹ کے ساتھ میں میں ختم کر رہا ہوں اور سب کو کہنا چاہتا کیسا پرچارک ہے آج آپ کا کون سا چرچ ہے آپ کا کس کو سنتے ہیں آپ لوگ آج ایک کس بھی صدی کا سب سے بڑا مدعی ہے پرچارک صحی تو پرچار صحی چیک کرو پاسٹر کو چیک کرو چرچ کو چیک کرو آن لائن پریچر کو چیک کرو کہ آپ کے کانوں میں کون سی ٹیچنگ جاری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر اپنا نند کال کا جیون بتانے بیٹھ جاؤ